بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹھیک ایک سال پہلے سودیا کی ارامکو آئل کمپنی نے پوری دنیا میں حلچل مچا دی جب انہوں نے ایپل سمیت ایکزون موبیل ہر کمپنی کو بیٹ کر دیا اور پھر نیو یارک ٹائمز کی ہیڈلائن لگی کہ سودیا ارامکو نے ہر جگہ بیٹ کر دیا بڑی کمپنیز کو ایپل کو اور موسٹ پروفیٹیبل کمپنی وہ پوری دنیا میں بن گئی دوہزار سترہ کے اندر پچھتر ارام ڈالر کمائیا دوہزار اٹھارہ کے اندر ایک سو گیارہ ارام ڈالر کمائیا کس نے سوچا تھا کہ یہ وقت بھی آیا کہ سودیا ارامکو آئل کمپنی پھر آخر کار اس لیول پر آ جائے گی کہ وہ دنیا سے دس ارام ڈالر کا کرزہ لینے کے لیے جائے گی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آپ اندازہ کر لیجئے کہ دوہزار انیس کے اندر ان کی کمائی گرتے گرتے اٹھاسی ارام ڈالر تک آگئی اور اب جو صورتحال سامنے آئی ہے جب اگست میں ان کا پہلا کواٹر کا ریونیو ریلیز ہوگی تو پوری دنیا سکتے میں آ جائے گی کیونکہ تیل کی قیمتیں اتنی زیادہ گر چکی ہیں کہ شاید دس پندرہ بیس ارب ڈالر ہی ان کی کمائی رہ چکی ہو یا اس سے بھی کم ہو سکتا ہے یہ تو اگست میں جب وہ ریلیز کریں گے ان کی سیل کتنی ہے اب آپ ذرا صورتحال دیکھئے اس وقت کیا ہوا دنیا کو کرزہ دینے والے ممالک جب خود کرزہ لینے پر آ جائے تو آپ سوچ لیجئے کہ صورتحال کس لیول پر آ چکی ہے اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ سعودیا کی ارام کو آئل کمپنی ایچ ایس بی سی جپان کے ایس ایم بی سی سے دس ارب ڈالر کا کرزہ لینے جا رہی ہے نام تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی ڈیل کرنی ہے لیکن یہ صرف شروعات ہوتی ہے ایک دفعہ جب آپ کرزے کی دلدل میں پھستے ہیں سود پر آپ کرزہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ رکھتے نہیں ہیں پھر آپ آگے جائے جاتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کے شیرز سب کچھ آپ کو بیشنا پڑتا ہے اب جانتے ہیں اس وقت سودی عرب کی جو ارام کو آئل کمپنی ہے ان کا جو شیر شروع ہوا تھا پینتیس سودی ریال سے شروع ہو کر تقریباً چھتیس پر گیا اور اب وہ گرتے گرتے تقریباً انتیس اشاریہ پچاس سودی ریال پر آ چکا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید کھچا ہے کہ یہ بہت زیادہ حد تک گر سکتا ہے اب یہ صورتحال ہوگی ہے کہ سودی عرب کی ارام کو آئل کمپنی کو دس عرب ڈالرز کا کرز لینا پڑا ہے اپنے معاملہ چلانے کے لیے اور آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہے آئل کے اندر کیا لڑائییں چڑھ رہی ہیں وہ آپ سارے اچھی طرح جانتے ہیں اب اس تمام صورتحال کے اندر سودی عرب کے اندر ایک انویسمنٹ کمپنی ہے جربہ انٹرنیشنل کمپنی انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کے انڈ تک سودی عرب کا جو اپنا کرزہ ہے وہ دو سو اٹھائیس عرب ڈالرز تک بڑھ جائے گا کیونکہ اس میں جو بجٹ ڈیفیسٹ اس دفعہ آیا ہے کرونا کی وجہ سے وہ ایک سو بیس عرب ڈالر ہے اور پندرہ پرسن یہ بنتا ہے ان کی جڈی پی کا پورا حصہ یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ تقریباً اس دفعہ جو سودی عرب کی کمائی کم ہوگی وہ تیل کی وجہ سے ہو ہجمرا کی وجہ سے ہو وہ ایک سو چوہتر عرب ڈالر کا ان کو نقصان ہوگا جو کہ حد سے زیادہ ہے یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ بری طرح سودی عرب اس وقت ڈیمیج ہو رہا ہے اور یہ حال ہے یہ پوری دنیا کے اندر حال ہے اور پوری دنیا کے اندر کمپنیز کا یہی حال اس وقت ہونے جا رہا ہے اب آنے والے دنوں میں اگر آپ کو سودی عرب مکمل طور پر اس جانب نظر آئے کہ وہ لون لیتا ہوا نظر ہے کیونکہ ایک طرف چرمپ جو نو پیک بل لے کر آئے اس نو پیک بل کی وجہ سے وہ سودی عرب کے ایسٹ جو ہیں اور یو اے کے دوسرے ممالک کے وہ فریز کر سکتا ہے امریکہ کے اندر نو پیک بل کے ذریعے کہ یہ منیپلیٹ کر رہے ہیں اگر اس تمام صورتحال کے اندر وہ کے ٹاریف متعارف کروا دیتے ہیں اور تیل کی قیمتیں مزید چار پانچ ڈالر تک رہ جاتی ہیں تو آپ سوچ لیتے پھر اس کے بعد آپ کی کمائی کا کیا بنے گا اس وقت پچتر فیصد پوری دنیا کے اندر تیل کی خپت کم ہو چکی ہے کیونکہ نہ آپ کی جہاز چل رہے ہیں نہ آپ کی بائک چل رہی ہیں نہ آپ کی گاڑیاں چل رہی ہیں ٹرانسپورٹ آپ کی بند ہے پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے لوگ گھروں کے اندر بیٹے ہوئے ہیں چھہتر ہزار کے قریب اس کمپنی کے ایمپلائز ہیں آپ اندازہ کر لیجئے اور ان کی ریونیو ہر دفعہ زیادہ ہوتی ہے لیکن اب کم ہوتے نظر آ رہی ہے سعودی عرب کے جو شہزادہ محمد بن سلمان ان کی جب ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا فائنالائز کیا انہوں نے ایک ویجن لانچ کیا دوہزار سولہ کے اندر اور کہا کہ ہم نے دوہزار تیس کے اندر ویجن ٹونٹی تھرٹی لے کر چلنا جس پر ہم تیل پرپنا انصار مکمل طور پر ختم کر دیں گے اور ٹوریزم کے ذریعے پیسہ کمائیں گے حج کے ذریعے کمائیں گے عمرے کے ذریعے کمائیں گے یہ ان کا پلان تھا لیکن جو صورتحال چلیے وہ تو ایسا لگ رہا کہ لیے ڈیڑھ دو سال کے اندر بھی یہ معاملات نہیں آپ کو کافی اٹسے سے بتا رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس تک مکمل طور پر دنیا میں کچھ ستر فیصد کے قریبیہ دوہزار پچیس تک گاڑیاں جو وہ الیکٹرک ہو جائیں گی اور اس وقت تیل کی خپت کم ہو جائیں گی لیکن جو صورتحال اس وقت آ رہی ہے کہ آپ امیجن کر لیں اگر دنیا تیل استعمال بھی کر رہی ہو اوور سپلائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ امریکہ کا خام آئل زیرو پر مائنس میں چلا گیا اور یہ گرتا گرتا اس وقت سولہ ڈالر بیرل پر آ گیا ہے جو کہ کچھا ہے کہ پانچ ڈالر بیرل تک بھی جاسے تو اس کے بعد مائنس میں بھی اس کے بعد آپ دیکھیں نائجیریا ایجیپٹ آپ کے بڑے بڑے ممالی جو چلتے ہی تیل پر ہے ان کا کیا بنے گا سو یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا دفاع مضبوط کریں آپ دیکھیں اسرائیل کو کوئی پریشانی نہیں وہ ڈرون بیچ رہا ہے پوری دنیا میں ہتھیار بیچ رہا ہے وہ آئیٹی کے اندر آ گیا وہ دنیا کے اندر ایکسپرٹیس بیچ رہا ہے دیکھیں اس وقت اسرائیل وہ چیز اپنا کر بیٹا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ گر کچھ کھانے کو ہو نہ ہو دفاع مضبوط رکھو دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں